یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم آرام والا دین و سکول والا اور بڑے مزے والا اور فلیکسبل قسم کا دین جہاں ہم مڑے دین بھی ہمارے پیچھے مڑے دین وہ نہیں ہے جو ہمارے پیچھے چلے دین وہ ہے جس کے پیچھے ابو بکر و عمر عثمان و علی جلے ہیں اور بدلے کا زمانہ کا مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا دین کے اصول قیامت تک نہیں بدل سکتے وہ دین کے اصول سیاست کے لیے ہو وہ دین کے اصول عبادت کے لیے ہو وہ دین کے اصول معاشرت کے لیے ہو وہ دین کے اصول تحصیب کے لیے ہو وہ دین کے اصول تمتن کے لیے ہو وہ دین کے اصول معاشیات کے لیے ہو دین کے اصول نہیں بدل سکتے اگر دین کے حصول کوئی بدل میں آئے گا تو دین اس کو لٹا کے رکھ دے گا اگر تم نے دین کا حصول اتنے سال بدل کے رکھا تو دین نے تمہارے ساتھ کیا کیا اسلام نے تمہیں آئی ایم ایف کا بیگاری بنا دیا آج پھر تم سود کے خلاف تم سپریم کورٹ میں اسلامی شریع ادانت مفاقی شریع ادانت کا فیصلہ چیلنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو تو یہ یاد رکھنا اگر تم اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف گئے تو پھر یاد رکھنا اس ملک کو دیوانیہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا آج بھی تمہارے پاس وقت ہے آج بھی اس ریاست کے سر براہان کے پاس وقت ہے کہ وہ ساری چیزوں سے دامن چھڑا کر حضور کے دین کے اوپر اس ملک کو جس ملک کو حاصل کیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے کے اوپر آج بھی ان کے پاس وقت ہے کہ وہ اس ملک کے موڑ کر حضور کے دامن کی طرف حضور کے نظام کی طرف اوڑ دیں ورنہ آئی ایم ایف اور جناب عالمی بینک اور جناب رشیہ اور سعودیہ اور جو بھی ملالک ہے تمہیں مزید اس قوم کو اور کے بھی رہنا پڑے گا اور اس قوم کی ہر چیز بھی گ جائے گی اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے خلاف کوئی عدالتیں اوئے عدالتیں نہیں ہیں یہ اگر عدالتیں ہوتی نہیں تو سود کے خلاف ایسرے کو بیچ سال لگتے اور جس کو وفاقی شریع عدالت میں نے کہا بدلے گا زمانہ لاف مگر قرآن بھی بدلا جائے گا سپریم کورٹ کون ہوتی ہے شریعت کے فیصلے کو بدلے والی مہت کائرات کا کوئی بھی ہو شریعت کے مقابلے میں تو عقوبقر عمرو کے سر چکے ہوئے ہیں عثمان و علی کے سر چکے ہوئے ہیں پاکان احمد کے سر چکے ہوئے ہیں تو سپریم کورٹ کون ہوتی ہے تو سود کو آلام کہے اور اس ملک کے لیے جائز کہے انشاءاللہ اب وہ وقت دور نہیں جب حضور کے مرام اس پورے پلید نظام سے نکال کر حضور کے دین کو غالب کریں گے تیڑی کے لبائی پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید نئی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ریزوی نیٹرک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک بڑھ وقت پہنچ سکے